عید کے دنوں میں ہم دو قسم کے سما دیکھتے ہیں کچھ گھروں میں تو بڑی خوشیاں ہیں اور زناب بہت انجائے کرتے وہ لوگ مگر کچھ ایسے غریب گھرانے بھی ہوتے جو اس دن افسردہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے نہیں خرید سکتے انہیں اچھے کھانے نہیں کھلا سکتے کوئی مہنگے توفے نہیں دلا سکتے ہمیں چاہیے جن کو اللہ نے نوازا ہے کہ جہاں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے قیمتی چیزیں خریدتے ہیں اچھے توفے خریدتے ہیں کچھ ایسا کرے کہ کچھ اور لوگوں کی عید بھی اچھی ہو جائے لیکن وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے بہترین عید کا سامان نہیں خرید سکتے آج میں ان کے دلاسے کے لیے ایک شاندار واقعہ سرانے جا رہا ہوں اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے بڑا شاندار درس رکھتا ہے حضرت عمر جو امیر المومنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں عید کا دن تھا اور اپنے بیٹے کو پرانی قبیز پہنے ہوئے جب دیکھا تو آپ رو پڑے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بیٹا مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن تمہارے پرانے کپڑے دیکھ کر تمہارے دوست تمہارا مزاق اڑائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے گا کیا شاندار تربیت کی تھی اپنے بیٹے کی وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے کہ جس سے اللہ ناراض ہو یا اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہو یا ماں باپ کی نافرمانی کی ہو مجھے تو بڑی امید ہے کہ میں نے آپ کی فرما برداری کی ہے اور والدین کی فرما برداری کی برکت سے میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ دیکھا تو آپ پھر رو پڑے اور محبت سے اپنے بیٹے کو سینے لگا لیے یہ کیسے لوگ تھے امیر المومنین تھے مگر کتنا خیال تھا وقف کے مال کا کبھی ذاتی استعمال میں ایکسٹراج اس کو کہتے ہیں نا پیسے خرش نہیں کی ان کے بیٹے کے پاس پرانے کپڑے تھے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے اور کیا سادگی تھی ان کی اور یہاں ان لوگوں کے لیے بھی دلاسہ ہے کہ اگر آپ اس بار اپنے بچوں کے لیے قیمتی نباس نہیں خرید سکے کوئی اچھے تحفہ نہیں دیکھ سکے تو غم زدہ نہ ہو انشاءاللہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اگلے سالوں میں اور بہتری آ جائیں اور وہ بچے یا وہ فیملی والے جن کو گھر کے بڑے یا ابو جان اچھے تحفے یا اچھے کپڑے نہ دلا سکے تو ان کو پریشر نہ دیں اپنے ابو کو زیادہ تنگ نہ کریں کیونکہ وہ چاہتے تو ہیں لیکن ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے آپ کے کہنے سے ان پر اور پریشر پڑ جائے گا وہ اور یوں سمجھئے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیے اللہ بہت کریم ہے انشاءاللہ اس سادگی کا اس کنات کا وہ بہترین آپ کو عجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو آپ بہترین عید منائیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو بیج دے جزاک اللہ